اسلام علیکم ناظرین میڈیا پوپنیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے آئی سی سی ورلڈ کپ ٹو ٹو ٹو٠٢٠ ٹری کے لیے پاکستان کرکی ٹیم سات سال بار بھارت پہنچ گئی تفصیلات کے مطابق بابا رازم کی خیادت میں پاکستانی ٹیم آئندہ آئی سی سی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے چارشنبے کی رات کو راجب گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ شمشاباد پہنچ گئی ہے پاکستان جمعے کو نیوزی لائن کے خلاف راجب گاندی سٹیڈیم میں وارم اپ مائچ کھیلے گا اور یہاں سے ہی اپنے ورلڈ کپ مہیم کا آغاز چھ اکٹوبر سے نیوزی لائن کے خلاف کرے گا خابل ذکر ہے کہ پاکستانی سکوارڈ میں چار ایسے کھیلاری ہے جو اپنا پہلا آئی سی سی ٹورنمنٹ کھیلیں گے پاکستان کی ٹیم لاہور سے دبائی کے راستے ہیدرباد پہنچی ہے واضح ہے کہ پاکستانی ٹیم سات سال بعد بھارت میں آئی ہے اس سے خبل دوہزار سولہ میں پاکستانی ٹیم آئی سی سی ٹوینٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں حصہ لینے کے لیے بھارت آئی تھی ویزے دستیاب ہونے میں تاخل کی وجہ سے پاکستانی کھیلاریوں کا اپنا وامیت ماز سے پہلے خود کو تیار کرنے کے لیے سب ایک دن کا وقت ملا پاکستان نے آخری بار کپتان عمران خان کی خیادت میں 1992 میں ونڈے گرکٹ ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب رہی تھی آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کے لیے ہیدرباد آئی ہوئی پاکستانی ٹیم کا راجب باندی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا اور سکس سیکیوریٹی کے درمیان پاکستانی ٹیم کو ہوتل لے جایا گیا آئیے دیکھتے ہیں میڈیا پاور نیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ میں چنجل کیا ہر اہم و خاص خبر کے لیے میڈیا پاور نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں موسیقی 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 ممنسے دیں گے ممنسے دیں گے ابھی زرنگاڈ گیا ممنسے دیں گے